بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علا رسول کریم گزشتہ ہفتہ پورا تقریباً پاکستان میں سیسی افرہ تفریح بے چینی اور مار دھاڑ رہی تحریک انصاف نے جمعہ کو احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا ہفتہ کو لاہور میں ان کے کارکنوں کو گھروں سے اٹھایا گیا بہت سارے بیچارے ناحق بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس لے جاتی ہے ان کو اور پھر ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو چھوڑ دیتے ہیں اور سیاسی کارکنوں پر الٹے سیدھے کیس ڈال کے سیاست اور جمہوریت اور انسانی حقوق کا مزاق اڑایا جاتا ہے جو خود جس جو بندہ مطلوب ہو جس کا نام انہوں نے ڈالا ہو مطلوب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی لازمی کوئی دہشتگرد ہو یا کوئی جلوس نکالنے والا ہو مطلوب سے مراد یہ ہے کہ جس کا نام انہوں نے لسپے ڈال لی ہے بس وہ اگر گھر نہ ملے تو اس کا بھائی اس کا بیٹا اس کا باپ کوئی بہن جو مل جائے تو یہ تقریبا دو سال سے جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ملک میں یہ تماشا لگا ہوئے یہ حکومت امپورٹڈ پہلے تو سولہ میں انہیں بیسے بٹھائی رکھی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ اور پھر آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے اور الیکشن میں عوام نے منڈیٹ کسی کو دیا لیکن بٹھا کسی اور کو دیا گیا آٹھ فروری کی رات ریزلٹ اور تھا نو کو چینج کر کے فورٹی فائف سے فورٹی سیمن پہ منتقل کر دیا گیا اور اس وقت سے بٹھانے والے ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ چل پڑے ہیں اور وہ ایسے ناہل ہیں کہ وہ چلنے کا نامی نہیں لے رہے جب کبھی اپوزیشن استجاج کا اعلان کرتی ہے ان کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو جاتی ہیں ان کے پسینے نکلتے ہیں اور ان کو بس ایک ہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا کریں کہ ملک سے نکل جائیں اور چھوڑ دیں ملک کو اسی حالت پہ اب پہلے ہی عدالتیں اللہ ما شاء اللہ چند ایک ججز کے علاوہ کچھ ججز ایسے ہیں جو آئین پہ کھڑے رہے جنہوں نے قانون کا ساتھ دیا بہت سارے ایسے ہیں سیاسی کارکن ایک سیاسی کارکن پکڑا گیا پتہ ہے سیاسی کارکن ہے یہ اپنے احتجاج کا حق استعمال کرنے کے لیے نکلا تھا اس کو اٹھا لیا پولیس نے اگلے دن ماجسٹریٹ صاحب اس کا چودہ دن کا ریماند دے دیتے ہیں یہ کتنا بڑا مزاک ہے ماجسٹریٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سیاسی ورکر ہے یہ اٹھایا گیا ہے احتجاج کا حق اسے نہیں دیا جا رہا یہ احتجاج کرنا چاہتا تھا نہ اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی نہ اس نے کوئی دہشتگردی کی نہ اس نے کوئی رستہ بلاک کیا لیکن اٹھا لیا گیا بلکہ گھر سے اٹھا لیا گیا تھا رات پہلے ہی تو پھر بھی ماجسٹریٹ صاحب آن کو کم از کم وہ بھی یہاں رہتے ہیں اسی معاشرے میں ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے اٹھائے گئے ہیں کیوں اٹھائے گئے ہیں ان کے پیسے ان کے پرچے تو ویسے ہی اصولاً عدالت میں آتے ہی ریمانڈ کے بغیر ہی خارج کر کے انہیں رہا کرنا چاہیے عدلیہ کا کردار تو بنتا یہ ہے میں قانون دان تو نہیں ہوں لیکن اتنا کو مجھے پتہ ہے کہ عدلیہ کا کردار یہ بنتا ہے کہ عدلیہ ایسے جتنے بچارے ناحق پکڑے ہوتے ہیں ان کو بغیر کسی ریمانڈ کے رہا کرے اب عمران خان کی بہنیں کھڑی تھی ڈی چوک کے ایک طرف علیمہ خان اور رزمہ خان ابھی نہ وہاں احتجاج شروع ہوا تھا نہ انہوں نے کچھ کیا تھا نہ ان کے آت میں کوئی ڈنڈا تھا نہ سوٹا تھا انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا گیا پہلے تو غیب کر دیا گیا عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا پھر کیا گیا تو ایک دن کا ریمان آج پھر ریمان مانگ رہے تھے پھر ایک دن کا ریمان تو جج صاحب کو پتہ تو ہے سارا لیکن اس کے باوجود ریمانڈ دینا عدالتوں کا ایسے ایسے بے گناہ لوگوں کا جن کا کوئی قصور نہیں ہے یا اگر وہ احتجاج کرنے آئے ہیں تو احتجاج ان کا آئینی حق ہے کہ وہ ہر آدمی ہر شہری اپنے حقوق کے لیے پور امن احتجاج کر سکتا ہے یہاں پور امن احتجاج کے لیے کنٹینر لگائے جاتے ہیں رستے بلاک کیے جاتے ہیں چھاپے مارے جاتے ہیں چاروں طرف پولس لگا دی جاتی ہے کسی مسافر کو گزرنے بھی نہیں دیا جاتا جو بچارہ وہاں سے گزر رہا ہو اسے بھی پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اگلے دن عدالتوں میں تو عدالتوں کو تھوڑا سا اپنے رویے پہ نظر سانی ضرور کرنی چاہیے وہ تنخواہ کسی کے باپ سے نہیں لے رہے وہ تنخواہ سرکاری خزانے سے لے رہے وہ کسی فرد کے ملازم نہیں ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں حکومت کے ملازم ہے اور حکومت پہ جتنا حق وزیراعظم کا ہے اتنا میرا بھی ہے جتنا صدر پاکستان کا ہے اتنا کامشہری کا بھی ہے اور بھی جس بڑے سے بڑے کا حق ہے وہ بھی تو تنخواہ ہی لے رہا ہے نا وہ بھی سرکار سے تنخواہ لے رہا ہے اس کا روب چلے اس کی مرضی چلے اور ایک عام شہری کو انصاف بھی معینہ کیا جائے تو اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کیا ہوگی تو عدالتیں پہلے ہی بہت ساری انڈر پریشر رہے ہیں جو کہا جاتا ہے وہ کرتی اور جو تھوڑا بہت جج آزاد ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی مثال کے لیے میرے پاس نوے دن کے انتخابات سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے نہیں مانے اب مقصود سیٹوں کے فیصلے الیکشن کمیشن نے ابھی تک نہیں مانے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو چکر بازی کی کوشش کبھی ہمیں سمجھا دیں کبھی ہمیں وضاحت کر دیں کبھی ہم نظر ثانی کر رہے ہیں تو حکومت جو حکومت بیٹھی ہے جس کا کام ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کروائے وہ حکومت حلاشری دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو آروز کو اور ہر ناجائز کام کرنے والے کو کہ شاہ باش سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر عمل درامت نہیں کرنا تو آج اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں جن دنوں الیکشن ہونے والے تھے اور اس سے پہلے فقیر نے ایک جگہ بھی دوسری جگہ بھی بڑے بڑے جلسہ آئے عام میں بڑی بڑی کانفرنسوں میں گزارش کی تھی کہ یہ نظام ناکارہ ہو گیا ہے اس نظام کے ذریعے کبھی بھی عوام کے نمائندگان جو ہیں وہ نہ تو اسمبلیوں میں آ سکتے ہیں اگر آ جائیں کسی طرح تو ان کو کوئی اختیار اور اقتدار میں حصہ نہیں دیا جائے گا اور یہ اسی طرح چلے گا جیسے چل رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو میں ارز کرتا رہا کہ اس کے خلاف نکلیں اس کے خلاف احتجاج کریں اس نظام کے خلاف یہ بظاہر جمہوری کہا جاتا ہے لیکن یہ نام نہاد ظالمانہ جابرانہ نظام ہے اب آپ دیکھ لیں جن کی حکومت بنوائی گئی تھی ایک پارٹی کی سترہ سیٹیں ان کی سبہ سو کر دی گئی اور جن کی زیادہ سے زیادہ کوئی پینتیس تیس تھیں ان کی کوئی ساٹھ ستر کر دی گئی اس طرح کر کے ان کو حکومت میں بٹھایا گیا اور وہ ابھی تک آپس میں لڑ رہے وہ چاہتے ہیں آئین میں ایسی طرح میم کر لیں کہ صدا بہار ہماری حکومت رہے نہ کوئی وزیراعظم کو ہلا سکے نہ کوئی صدر کو ہلا سکے اور جو پارٹیاں آگئی ہیں بس جدی پشتی ان کی نسلیں بھی حکومت کریں اور باقی جو مقتدر ادھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں طاقتور لوگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور باقی ادھوں پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی ان کو بھی ابسٹینشن ملتی رہے اور وہ بھی برا جمان رہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے ملک کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا ادارے مضبوط ہوں گے کمزور ہوں گے جو بھی دردے دل رکھنے والا شخص فقیر کی یہ باتیں سن رہا ہے میں اس سے مخاطب ہوں اگر اس کے دل میں ملک کی کوئی ہمدردی ہے تو یہ ایام کیا ایسے ہی تھے کہ ان کو آپس میں اس طرح لڑکے اور لڑکان رہے ہیں جو حکومت میں شامل ہیں ملکے جنہوں نے حکومت بنائی انہوں نے کہا کہ ہم جناب یہ آئینی ترمیم تو ہمارے بائیات کا کام ہے جہاں ہم نے خرید دے ہوئے ہیں کیف جسٹس ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کلاہ بڑی بڑی بار ہم نے خرید دی ہے ہم جیسے چاہیں گے ہم بندے اٹھا لیں گے تریسٹھے میں ترمیم کروالی کہ بندے اٹھانے جائز ہیں فلور کراسنگ جائز ہے جائز ہے ضمیر فروشی جائز ہے خرید و فروخت جائز ہے سارا کچھ کر لیا لیکن بات نہیں بن رہی مولانا آٹ گئے مولانا ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ میں آئین کا ہلیہ نہیں بگاڑنے دوں گا اگر مولانا ان کے چنگل میں آ جاتے اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا پہلا وار ان کا ناکام ہوا اب دوسرا وار وہ انہی دنوں کرنا چاہ رہے تھے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں سات آٹھ اکتوبر لیکن وہ بھی بری طرح ناکام ہوتے ہوئے نظر آیا شہباز شریف جب وہاں احتجاج والے آئے ڈی چوک تو شہباز شریف وہاں سے بھاگ کے لاہور آ گیا اس کو کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور کے معاملات تیع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ تمہاری چھوٹی کروانے لگی ظاہر ہے جاتی عمرو والے تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان معاملات کو کہ جب ایسا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اشارے بھی سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جیسے ہم کرتے تھے اسی طرح ان کو بھی کوئی اشارہ ہوا ہوا ہمارے خلاف بھی کوئی احتجاج کروا رہا ہے ڈر گئے بھاگ گئے اپنا سامان انہوں نے پیک کر لیا ادھر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں آ گیا دو تین بار کانسل سندھ بار کانسل اور ادھر اسلام آباد میں آ کے انہوں نے چھلانگیں لگائیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا بہا ہے ایسے کانفیڈنس کے ساتھ تو اس سے اور زیادہ نون لیگ کو پریشانی ہوئی کہ یہ کس کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں یہ کس کے اشارے پہ فدک رہے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی چھٹی ہو رہی ہے اور بلاول سے معاملہ تیع ہو گئے ہیں بلاول نے ان سے کہا ہے تم سے مولانا بھی کابو نہیں آئے تم سے پی ٹی آئی والے بھی کابو نہیں آ رہے ہیں میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں تو بلاول نے بھی ملاقات کی مولانا شیر ایک بار دو بار نے اببا جان کی بھی کروائی لیکن مولانا نے اتنی کوئی کچھ گولیاں تو نہیں نکھیلی ہی تھا اب جو لڑائی چل رہی ہے تحریک انصاف کی بات تو کچھ کل کی تھی وہ آپ باقی بھی کریں گے بہت ساری علی عمین گنڈا پور نے کیا کیا ہے کیا نقصان ہوا ہے اس سے اور کیا تحریک انصاف کو کتنا پیچھے لے گیا وہ لیکن جو کچھ آپس میں کر رہے ہیں شہباز مریم اور بلاول زرداری یہ جو آپس میں ان کے اندر خاتے چڑ رہی ہے ایک دوسرے کو ڈاج کروانے کی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی ساری کوششیں اور معاملات جو چل رہے ہیں کیا یہ جمہوریت ہے یہ ملک کے مفاد میں ہے آپ فلسطین کی حمایت میں سال بعد کانفرنس کر رہے ہیں کاش اس کانفرنس سے پہلے یہ ڈوب مرتے تو اچھا شرم سے ڈوب مرتے سال ہو گیا پورا بتالیس ہزار بقول ان کے خود قل بیان کر رہے ہیں بتالیس ہزار افراد شہید ہو چکے بانوے ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے یہ کل ایک زبانی کلامی جمع خرش کے لیے کانفرنس کر رہے تھے اور پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی کچھ اور چھپا ہوا تھا وہ اصل میں کانفرنس مولانا کو قابو کرنے کے لیے تھی کہ مولانا آئیں گے ایوان صدر میں تو مولانا کو بٹھا کے رام کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مولانا نے آئینی ترامیم کے لیے جو اپنا مسعودہ کچھ تیار کیا ہے جو تھوڑا بہت آیا ہے ابھی مارکیٹ میں اگر وہ مسعودہ دیکھیں تو اس میں ان کی امیدوں پہ تو پانی پھر رہت ان کی امیدیں تو خاک میں مل رہی ہیں یہ جو کرنا چاہتے تھے مولانا کے مسعودے میں سارا کچھ اس کے اُلٹا ہے ان کا مسعودہ کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں حتیٰ کہ وزیر قانون کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا مولانا کے پاس جب پہلی دفعہ شہباز وغیرہ گئے تو انہوں نے کہا وہ مسعودہ تو لائیں جو ترامیم کرنے ہیں تو انہوں نے کہا وہ ابھی ملا نہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جمہوریت ہے یہ ملک کے ساتھ مزاق ہے یہ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ ملک آگے جانا چاہتا تھا یہ ملک اللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو ساری نعمتیں اطاف فرمائی اللہ نے اس ملک کو ایک طاقتور فوج اطاف فرمائی اس ملک کو اللہ کریم نے چاروں موسم اطاف فرمائے دریاء سمندر ہوائیں فصلیں میدانی علاقے پہاڑی علاقے سب اللہ کی نعمتیں موجود ہیں بدقسمتی سے حکمران ڈاکو مل گئے ایک دفعہ بھی لوٹا ہے پھر لوٹا ہے پھر لوٹا ہے ان کے پیٹ نہیں بھر رہے تو عوام کو آپ کو مجھے اس پہ غور کرنا اس کے خلاف کچھ نہ کچھ آپ اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے تو ایک دن انشاءاللہ یہ زمین بوس ہو جائیں گے اور اگر ہم نے آواز اٹھانی بھی بند کر دی ہمارے سننے والے جو ہیں ان سے کئی دفعہ گزارش کی ہے صرف اتنی تکلیف کرنی ہے کہ آپ نے لائک کرنا اگر دس ہزار بندے نے میں دیکھا تو سو بندے نے لائک کیا اگر ان میں سے کوئی ہزار بندہ لائک کر دیتا ہے تو کوئی دس بیس ہزار بندے اور دیکھ لیتے تو اگر ہم اتنا بھی کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے سنتے بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں الحمدللہ ہمارے موقف کے حامی بھی ہیں تکلیف نہیں کرتے اتنی بھی ایک بس سے ایک بٹن دبانا لائک کرنا وہ نہیں کر رہے تو تھوڑا سا یہ سستی دور کریں ہمارا مقابلہ بہت طاقتور لوگوں سے ہے بہت بڑے بڑے دھوکھا بازوں سے ہے ہمیں کلمہ حق کا حکم دیا گیا ہے ہم نے کلمہ حق کہنا ہے اور اس حق آواز کو دوسروں تک بھی پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہم کلمہ حق کہیں بھی جابر سلطان کے سامنے اور دوسروں کو بھی اس میں اپنا ہم نوا بنائیں انہیں بھی سچائی دکھائیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کے بعد اس پہ عمل اور بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے